بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ایورز ہلو فرنڈز عبید برز چینل میں آپ لوگا خوشحام دید امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو سہتاں دستی دے اپنے زمان میں رکھیں تو دوستو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہو کہ آج کبوتر اڑایا تھے تو ابھی کسی کا ایک کبوتر آکے میرے کبوتروں ساتھ اترائے تو ابھی دوپیر کے تقریباً دھائی بج رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو بیچ میں کبوتری بیٹھی ہے جو آپ کو میں کیمرہ یہ ہے والی یہ کبوتری یہ پتہ نہیں کسی کے آئی وی ہے تو میرے جال بے بیٹھی ہے تو میں ابھی دانہ ڈالنے آئے تھا کبوتروں کو تو دیکھتے ہیں اگر ہاتھ میں آتی ہے تو آپ کو شوق کرائیں گے اس کا ٹھیک ہے دوستو تو میرے ساتھ بنے رہو کیونکہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے میرا یہ ایک کبوتری اتری ہے تو اس کے ساتھ یہ اوپر سے اتری ہے ٹھیک ہے دوستوں تو اب ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو ایسے بہت گھبرائی بھی ہے شاید اڑ بھی جائے شاید آ بھی جائے کوئی پتہ نہیں ہے تو یہ سامنے آئیے چلتے ہوئے آپ نے دیکھا تو یہ کبوتری ہے ٹھیک ہے دوستوں چلو جو بھی ہوگا آپ کو دکھاتا ہوں میں سے اگر ہاتھ میں آتی ہے پکڑ کے تو میں ساتھ بن رہا ہوں آپ کو پتا ہے جس طرح آپ کو بتایا ہوگا ہے کہ میں کبوتروں کے لئے دیکھ سکتے ہو کہ یہ چیز بنائی تھی میں نے ابھی ان کو میں خوراک دوں گا کیونکہ صبح اڑایا تھے کبوتر تو جب کبوتر واپسی پہ آتا ہے آپ کو ان کا شاک بھی کراتا ہوں دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح ویکو کے آتے ہیں تو اس چیز کا میں استعمال کراتا ہوں یہ یعنی کہ چکناو بھی کہتے ہیں اسے اور یہ میں نے کل حبیب کبوتر بازی چینل پہ یہ ویڈیو میں خاصتہ شیئر کری تھی تو یہ وہ چیز ہے تو جس بھائی نے دیکھنا ہے تو چینل پہ ویزٹ کرے اور دیکھے کہ یہ خوراک کس طرح بنائے گی ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل ابھی ڈیفریزر کر دی تھی میں نے اب میں نے اسے فریز سے باہر نکالا ہے اور اس کو دھوپ میں رکھا ہوا تاکہ یہ ذرا نارم ہو جائے تو پھر اس کی گولیاں بناؤں اور کبوتروں کو دوں ٹھیک ہے دوستو میں ساتھ بننے رہو ماشاءاللہ دوستو ہوا یہ کہ وہ کبوتر اڑ کے چلا گیا جال میں نہیں آیا تو میں جیسے سامنے گیا تو گھر آیا وہاں بیٹھا آپ کو بتایا کہ اڑا اور واپسی سیدھا اپنے گھر کی طرف گیا یہیں کہیں کا کبوتر تھا شاید سامنے سے آیا وہاں تو اسی طرف چلا گیا تو دیکھو جو بھی ہے فیلحال لیکن میرا کبوتروں دانہ ڈالنے کا ٹائم ہے تو اب میں ان کو پہلے پانی رکھوں گا تاکہ جو کبوتر اڑایا تھے وہ بھی پانی پیئے تو اس کے بعد جو بھی ہوگا دیکھاتا ہوں آپ کو تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ابھی جوڑے والے کبوتروں دانہ دیا ہے تو یہ بھی دانہ کھا رہے ہیں ان کو ملچ دانہ دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستوں تو دوپیر کو ہی دانہ دیا جاتا ہے ان کو تو پانی ان کے آگے رکھا رہتا ہے دبے میں جس طرح آپ کو بتایا کہ دبے میں پانی دیتا ہوں تو یہ پانی اس دبے میں ہے اور ماشاءاللہ میری بریڈنگ بھی بہت اچھی چل رہی ہے پروگرس یعنی کہ اور ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو کہ کبوتر شوک سے دانہ کھا رہے ہیں اور یہ کبوتر میں نے صبح اڑایا تھے ٹھیک ہے دوستوں تو ان میں سے کبوتر کو میں نے یہاں بند کیا ہوا ہے تو یہ کبوتر کو میں نے یہاں بند کیا کیونکہ یہ جوڑا لگا رہا تھا مادی کے ساتھ تو اسے جیسے نیچی آیا تھا تو اس کو بند کر دیا ٹھیک ہے نا تو یہ ابھی کبوتری جو بیٹھی ہے چینی یہ آخر میں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے اتری ہے اس لیے کہ ساتھ کبوتر اترا تھا ٹھیک ہے دوستوں تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ کو شوق کراتا ہوں تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جس طرح میں نے خوراک بنائی ہوئے تو یہ میرے پاس کدھوک اچھ موجود ہے تو اس میں میں اس کو بالکل اس طرح سے مطلب اس کو اس میں سے نکال لوں گا اگر یہ زیادہ تھنڈا ہوتا ہے تو اس کو میں اس طرح مطلب چھیل لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح چھیل کے دیکھو نیچے یہ نکل آئی ٹھیک ہے تو یہ پھر دوبارہ دھوپ لگو آنگو اس سے تھوڑا نرم ہو جائے گا پھر میں اس کی گولیاں بناوں گا جتنا حصہ دیکھ سکتے ہو یہ نرم ہے تو یہ نکال لوں گا تو یہ میں بنا کے رکھ لیتا ہوں فریج میں ہی پڑی رہتی ہے تو یہ دو دن تین دن کا کٹھا بنا لیتا ہوں تو فریج میں پڑا رہتا ہے خراب نہیں ہوتا تو پھر آہستہ آہستہ جب کبوتر کو ضرورت پڑتی ہے تو ہر وقت ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ فریش بنا کے دے دیں تو یہ کل میں نے بنائی تھی اور آج میں کبوتروں کو دے رہا ہوں تو یعنی کہ اسی طرح آپ بھی یہ چیز بنا کے تو فریج میں رکھ دیا کریں تو جب کبوتر آپ کا واپسی پر آئے تو آپ یہی چیز اپنے کبوتر کو کھلاؤ انشاءاللہ دیکھو کبوتر جو ہے نا آپ کا مزید پرواز بڑھائے گا ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ کو شوق کراتا ہوں کبوتروں کا آپ دیکھنا تو یہ آپ دیکھ سکتے کس طرح ہو گئی ہے اگر آپ یوں بھی کر کے کبوتر کے آگے ڈالو گے تو کبوتر پھر بھی کھا لے گا شوق سے ٹھیک ہے تو آپ کو یہی کچھ دکھانا تھا ٹھیک ہے دوستوں تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو صبح یہ پرندہ میں نے اڑایا تھا اور ماشاءاللہ بہت اچھی پرواز کری اس نے صبح ساتھ بجے اڑایا تھا اور یہ تقریباً ڈیڑھ بجے قریب اترہا ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ پھر بھی اس کے لئے جتنی اس نے پرواز کری بہت ہے اور بنا پانی کے کسی چیز کے مطلب ایسے ہی کبوتر اڑایا ہے سوکا کبوتر اڑا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب ماشاءاللہ واپسی پہ میں اسے جو آپ کے ساتھ شیئر کر یہ بھی آپ کو دکھایا ہوئی خوراک اس کو دھونگا اور پانی وغیرہ اس کو بھی تک نہیں ملے تو پانی میں ان کا نکال کے چلا جاتا ہوں تاکہ کبوتر واپسی پہ آئے تو آ کے بیٹھا رہے ٹھیک ہے تو جب میں جب ٹائم ہوتا ہے تو پھر میں اس کو یعنی کہ وہ کرتا ہوں تو جس دن یعنی کہ میں گھر پہ ہوتا ہوں میرے سامنے کبوتر اگر اتر آتا ہے تو میں اس وقت یعنی پندرہ بیس منٹ کے بعد کبوتر پہ پلٹا دیتا ہوں ساف پانی سے ٹھیک ہے نیم گرم پانی سے تو کبوتر یعنی فیٹ رہتے ہیں تو یہ اب ما شاء اللہ بلکل فیٹ ہے ایک پرندہ دیکھ سکتے ہو یعنی کہ ذرا سا کبوتر لائٹ ہو رہا ہے وزن یعنی کم ہو رہا ہے تو اب جو اس کو خوراک ملے گی تو یہ دوبارہ وزن اس کا اپنی جگہ پہ آ جائے گا اور کل جب اسے پھر اڑاؤں گا تو یہ پھر ایک اچھی پرواز کے ساتھ اڑے گا ورنہ تو کیا ہوگا کہ سمپلی اگر باجرہ دے دوں اور باجرے پہ اس کو بند کر دوں تو کل یہ دوبارہ کبوتر کمزور ہو جائے گا تو کمزور پرندہ ہمیشہ باہر گر جاتا ہے ٹھیک ہے دوستوں تو آپ نے شروع میں ویڈیو کے دیکھا تھا جو کبوتری میرے یہاں اوپر بیٹھی ہوئی تھی میرے جال پہ وہ بھی یعنی کہ کسی کی کبوتری دی تھا خار کے میرے کبوتر ساتھ اتر آئی تو یہی ہوتا ہے لیکن اس نے سیانہ پن کیا کہ اٹھ کے واپس چلے گئے گھر اپنے ٹھیک ہے دوستوں تو میں ویسے دوسرے ہوں کبوتر میرے پہ آتے بھی کم ہیں پکڑتا بھی نہیں ہو تو اس لئے میں نے پکڑنے ہی کوشش بھی نہیں کری زیادہ کیونکہ مجھے اپنے کبوتروں کو دانا وغیرہ کرنا تھا وہ مجھے جانا تھا تو اس لئے پھر وہ کبوتری زیادہ زیادہ ہی کچھ گھبرا کے اٹھ گئی تو اب ماشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کبوتر میں نے چھوڑا ہے تو یہ کبوتر دیکھو آپ کہ یہ کھڑا ہے تو اس طرح بھی یہ باہر بیٹھے ہیں کچھ کبوتر تو اب یہ نیچے اتریں گے میں ان کو دانا دکھاؤں گا تو پانی ان کے لئے صاف رکھا ہے میں نے دیکھو پھر کے تاکہ یہ نیچے آئے اور پانی وغیرہ پیئیں تو پھر میں ان کو خوراک دوں اور جب تک میں خوراک ریڈی کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستوں تو ماشاءاللہ دوستوں یہ کبوتر آج صبح میں نے اڑایا تھے تو دیکھ سکتے ہو تین اور تین چھے کبوتر اڑایا تھے وہ جو ایک بچہ بیچ میں چھوڑا ہے وہ ان کے ساتھ یہ ایک نیا بھی سٹارٹ کر رہا ہے میں نے اڑانا اس کے پر بھی باندھے میں میں نے ماشاءاللہ پھر بھی کبوتر آج اچھی خاصی ہائٹ پر چلا گیا تھا بچہ شروع کے چار چار پر باندھے میں تو اب اس کو یعنی ٹریننگ اس کی چل رہی ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہے دوستوں تو یہ بھی تقریباً میرے کبوتر دسویں پوری کرنے والے ہیں ایک یہ اور وہ دونوں دو دونوں بھی سٹارٹ کر دیئے اور یہ کبوتر آج میں نے اڑایا تھے اب میں ان کو خوراک دینے لگا تھا تو سوچھا آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کروں تو دیکھو دوستوں کس طرح کھاتے ہیں تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اس طرح گولیاں بنا لی اور میرے کبوتروں کو اس طرح گولیاں چھوڑ چھوڑی بنا کے ڈالتا ہوں تو یہ شوق سے کھاتے ہیں تو آپ دیکھنا ماشاءاللہ اب یہ کھائیں گے جن کو اڑا رہا ہوں دوستوں ان کو ہی میں دے رہا ہوں اسے خوراک باقیوں کو نہیں دے رہا تو یہ تین تو مسلسل کھاتے ہوئے ہیں اور یہ جو ابھی بچہ اتر ہے یہ ابھی شروع ہوئے ہیں کھانا ہی پہلے کھاتے تھے تو یہ اب بچے نے دیکھو خوراک نہیں اٹھائی تو یہ گھبرا رہا ہے پتہ نہیں کیوں تو میں چاہ رہا تھا یہ بھی کھالے اگر یہ نہیں کھائے گا تو میں اس کے یعنی گولیاں بنا کے اس کے موں میں دوں گا تاکہ یہ کھائے اور باقی کبوتروں کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ماشاءاللہ کس طرح خوراک کھا رہے ہیں تو یہ یعنی کہ اب دوبارہ کبوتر اپنی جان میں آ جائے گا واپسی تو ٹھیک ہے دوستوں یہی کچھ تھا یہ بچہ رہ گیا کیونکہ میں نے آدھی ڈالی ہے خوراک اور آدھی ابھی باقی ہے تو اس بچے نے ابھی ایک دانہ اٹھایا آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ بھی کھانا شروع کر رہا ہے آج اس نے اگر ایک دو دانے بھی کھا لینے تو کل انشاءاللہ جب خوراک ڈالوں گا تو یہ شوق سے کھائے گا تو اب یہ یہ نیا ٹریننگ میں آیا ہے بچہ تو اسے پتہ نہیں ہے پرانے کبوتروں تو دیکھو ماشاءاللہ کس طرح چنچن کے کچھ بھی نہیں بچایا سارا کچھ کھا گیا ہے ٹھیک ہے دوستوں تو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے کبوتروں ساتھ ابھی میں نے ان کو صرف سادہ پانی پلایا تھا تازہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں تازہ پانی پلایا ہے ان کو اور ان کو ابھی مطلب خوراک دی ہے تو تھوڑی دیر وقفہ دے کے پھر بچی ہوئی جو خوراک ان کی وہ ڈالوں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ دیکھنا کہ وہ بھی کس طرح کھائیں گے کیا ہے کہ ان کو ایک ساتھ زادی سی دے دوں گا تو ان کے گلے میں پھنس جائے گی کیونکہ کبوتر شوق سے کھاتا ہے اور جلدی کھاتا ہے تو یعنی تھوڑی میں نے دی ہے اور باقی آدھی رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو تو ماشاءاللہ دوستوں باقی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ رکھی ہوئی ہے اور بلکل گھی میں کیسے تر ہے آپ کو دکھاتا ہوں دھوپ میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس پر کس طرح یعنی کہ گھی لگا ہوئے دیسی گھی ٹھیک ہے تو دیسی گھی سے بنی ہوئی ایک خوراک ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت کارامد ہے اس سے کبوتر بلکل فٹ رہتے ہیں میرے تو اب یعنی کہ ان کو تھوڑی دیئے تاکہ یہ باقی گلے سے اتار جائیں تو پھر دوبارہ ان کے لئے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے پھر دوں گا تو ساتھ بنے رو تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ آدھی خوراک میں نے بچائی ہوئی ہے تو یہ میں نے دیکھو دوبارہ بنا لی اور اب میں یہ کبوتروں ڈالوں گا یہ بہت خادمند چیز ہے دوستوں کبوتر کے لئے اگر کبوتر سے کام لینا ہے تو پھر تھوڑا ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی تو یہ ہمارا کبوتر ہمیں کام کر کے دکھائے گا آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ کہ اب سارے دھیرے دھیرے کر کے آکے کھا لیں گے اور یہ تھوڑی سی میں نے بچا لی ہے وہ جو نیا بچہ چھوڑا ہوئے وہ ذرا خوراک نہیں اٹھا رہا کہ اس کو موقع نہیں دے رہے کبوتر تو اس کو میں ہاتھ سے کھلا دوں گا باقی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کس طرح کھا رہے ہیں کیونکہ یہ ٹرین ہو چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اس بچے کو سمجھ نہیں آ رہی بچہ تو ویسے دیکھ رہا ہے کنفیوز تو ہے بہت کہ کیا چیز ہے میں کھاؤں تو اس کو میں ہاتھ سے کھلا دوں گا یہ اس کے لیے میں نے تھوڑی سی بچا لی ہے تو انشاءاللہ جب یہ بھی آدھی ہو جائے گا کھانے کا تو یہ بھی خود مطلب نیکس ٹائم کھائے گا تو اس کی میں گولیاں منا لوں گا تقریبا یعنی آدھے بیدام کے سائز کی گولیاں بناوں گا باقی اس کی تو بنا کے تو اس بچے کو دوں گا تاکہ یہ بھی آہستہ آہستہ خوراک کو سمجھے اور خوراک کھائے تو اب جس طرح میں نے ان کو دیکھو ایک ساتھ ڈال دو تو ان کے گلے میں فس جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو بیسے گلے میں فس رہی ہے ٹھیک ہے دوستوں تو یہ آہستہ آہستہ کر کے مدد دینی پڑتی ہے تاکہ کبوتر آرام ہم سے کھائے اور گلے سے نیچے اتار لیں تو جس طرح آپ کو بتایا کہ واپسی پر میں ان کو یہ خوراک دیتا ہوں اور اب اس کے بعد میں ان کو دوں گا باجرہ ٹھیک ہے دوستوں تو باجرہ میں ان کو دیتا ہوں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس بچے کو بھی میں نے ہاتھ سے گولیاں بنا کے کھلا دی تو اب تھوڑی باقی ہیں اس کی تقریبا یہ دیکھ سکتے ہو کہ چار گولیاں بچی ہوئے ہیں چار گولیاں میں نے اس چھوٹے بچے کو کھلا دی ٹھیک ہے تو اب میں ان کو باجرہ ڈالوں گا تو اب باقی جو ان کا پیٹ ہے اس باجرہ سے بھرنا ہے تو باجرہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ باجرہ میرے پاس جو ہے وہ بلکل ای ون باجرہ ہے ٹھیک ہے دوستوں مکہو باجرہ زیادہ باریک بھی نہیں ہے زیادہ موٹا بھی نہیں درمیانہ باجرہ اور بلکل صاف سترہ باجرہ ہے اس میں بلکل گندگی نہیں ہے بلکل صاف باجرہ تو یہ میں ان کو دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں باجرہ ڈالنے لگا ہوں آپ دیکھو ماشاءاللہ کس طرح کھائیں گے کبوتر آو 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 تو اب یہ باجرہ ان کو دیا جائے گا تو پھر بس اس کے بعد جو ہے ان کو سادھا پانی رکھوں گا میں تو کبوتر باجرہ کھائے گا بلکل پیٹ بھر جائے گا پھر انشاءاللہ صبح ان کو میں دوبارہ اڑاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹھ ہیں آپ یہ سارے کبوتر نیچے آ رہے ہیں تو اس طرح میں ان کی کیئر کرتا ہوں تو اس سے مجھے ریزلٹ بھی بہت اچھا دیتے ہیں پھر یہ اپنے اڑان بھی دکھاتے ہیں تو جو بھائی اپنے کبوتروں کی اس طرح کیئر کرے گا انشاءاللہ اس کو بھی اس چیز کا ریزلٹ ملے گا تو اب میں نے جس طرح ان کو دوپیر کے تکرہ دھائی بج رہے ہیں تو ان کا دانہ میں نے پورا کر دیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب رات کو ان کو دس بجے میں دس سیسی پانی آ کے سب کو دوں گا ٹھیک ہے تاکہ دانہ یہ اپنا حضم کر جائیں اور اگر گرم گولی دینے کی یعنی کہ اگر میں چاہوں گا کہ پرواز ان سے تھوڑی زیادہ لوں تو مطلب پھر گرم گولی جس طرح میں نے پرواز بڑھانے کے لئے گولی بنائی ہوئی ہے وہ بھی میں نے حبیب کبوتر بازی پر شیئر کری ہوئی ہے ٹھیک ہے تو جس بھائی نے نہیں دیکھی میرے اسی ٹائٹل کے اوپر سامنے آپ کو حبیب کبوتر بازی لکھا وہ نظر آ رہا ہوگا نیلے سے کلر کا وہاں اس کو اپن کرو وہ میرا دوسرا چینل ہے اس پہ آپ دیکھو گے پرواز بڑھانے والی کولی میں نے بنائی تھی ماجون وہ ماجون ان کو میں رات کو دوں گا دس سیسی پانی کے ساتھ اور صبح آ کے میں ان کو پلٹا کے پھر ان کو اڑاؤں گا انشاءاللہ بہت اچھی پرواز کر رہے ہیں بہت فٹ کبوتر ہیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے اب ان کے ساتھ ایک بچہ اور ملا دیا ہے ٹھیک ہے ایک کبوتری اس میں سے میں نے روک دی کالی چینی کبوتری اس کی یہ جو کبوتری بیچ میں دانا کھا رہی ہے چینی سی ٹھیک ہے اس کی ایک بہن ہے وہ روک دی ہے میں نے کیونکہ وہ زیادہ ہی پرواز دی رہی تھی اس کو میں نے جوڑے پر ڈالنا ہے ٹھیک ہے باقی اس کو میں نے ان کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ